ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو نمبر کی کانا جی یہ سندر سی پیاری سی ڈریس بنانے سکھاؤں گی یہ ڈریس بنانے میں بلکل سمپل ہے یہ ڈریس کا ڈیزائن بیسک گھیری کا ڈیزائن ہے یہ جو گھیرا ہے یہ ایک دم بیسک سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ ایک دم سمپل ہے اور اسے ایزی طریقے سے بنا سکتے ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میری چینل پہ نئے ہیں وہ سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چین بنائیں گے یہاں ایک نوٹ لگا لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ہم نے یہاں تھرٹین چین بنا لی ہیں اس کے بعد ایک دو تین تین چین اور بنائیں گے اور تین چین سکپ کر کے ہم فور چین میں یہاں پہ ایک دو تین چین بنائیں گے پھر اس کے بعد نیکس چین میں بنائیں گے پھر نیکس چین میں پھر اس کے بعد نیکس چین میں تو اس طریقے سے ہم فرسٹ رو کمپلیٹ کر لیں گے سب ہی چین میں ایک ایک دو تین چین بنائیں گے تو یہ ہمارے ہم فرسٹ رو کمپلیٹ ہوگی ہمارے یہاں 14 ڈبل کروشیاں ہیں 13 ہم نے چین بنائی تھی اور 3 چین کا ہم نے ایک ڈبل کروشیاں مانا ہے تو ہمارے ٹوٹل 14 ہو گئے ہیں اب اس کے بعد نیکس رونڈ میں ہم ایک دو تین تین چین بنائیں گے اور یہیں پہ جہاں پہ ہم نے چین بنائی ہے یہیں پہ ہم ایک ڈبل کروشیاں اور بنائیں گے تو یہاں ایک کی چین میں دو دو کروشیاں ہو گئیں ایک تین کی چین اور ایک ڈبل کروشیاں پہ اس کے بعد نیکسٹ میں ہم دو بنائیں گے ایک دو پھر اس کے بعد نیکسٹ میں ہم دو بنائیں گے ایک دو پھر اس کے بعد نیکسٹ میں ایک دو تو دیکھیں پرس چین میں ہم نے تین کی ایک چین بنائی تھی اسی میں ایک ڈبل کروشے بنائی تھا تو ایک کی چین میں دو ہو گئے ہیں پھر نیکسٹ میں دو ہو گئے ہیں پھر نیکسٹ میں دو پھر نیکسٹ میں دو تو ہمارے چار چین میں دو دو ڈبل کروشے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ میں ہم تین بنائیں گے ایک کی چین میں ایک دو تین اب اس کے بعد نیکس چین میں ہم ایک کی چین میں دو ڈبل کروشے بنائیں گے پھر نیکس چین میں ایک کی چین میں دو ڈبل کروشے بنائیں گے ایک دو پھر اس کے بعد نیکس چین میں ہم ایک کی چین میں تین بار ڈبل کروشے بنائیں گے ایک دو تین پھر اس کے بعد ہم ایک کی چین میں دو بار ڈبل کروشی بنائیں گے ایک دو پھر اس کے بعد نیکس چین میں دو بار ڈبل کروشی بنائیں گے ایک کی چین میں ایک دو اب اس کے بعد ایک کی چین میں ہم تین بار ڈبل کروشی بنائیں گے ایک دو تین ایک کی چین میں ہم نے تین بار ڈبل کرشی بنایا ہے اب نیکس چین میں ہم دو بار بنائیں گے ایک دو پھر نیکس چین میں ہم دو بار بنائیں گے ایک دو اب لاسٹ میں جو تین کی چین تھی اس میں بنائیں گے ہم لاسٹ والا ہم اس تین کی چین میں تھرڈ چین میں ایک کی بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو اس راؤن میں ہمارے پاس 30 ڈبل کروشیاں آئے ہیں پرس راؤن میں ہمارے پاس 14 تھے تو ہم نے یہاں پہ ہمارے 28 آنے تھے سبھی جین میں دو دو بناتے لیکن اس میں ہم نے تھوڑا الگ پیٹرن فولو کیا ہے ابھی ہم نے سیکنڈ راؤن میں ہمارے یہاں 30 ڈبل کروشیاں آئیں گے ہم نے تین جگہیں یہاں پہ ایک کی چین میں تین تین ڈبل کروشیاں بنائے ہیں اب اس کے بعد نیکس راؤن میں ہم اس کے آر مول بنائیں گے تو پہلے ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر نیکس چین میں ایک ڈبل کروشیاں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں تو یہاں پہ ہم نے چار چین میں ایک ڈبل کروشیاں بنائے ہیں پھر اس کے بعد ایک چین بنائیں گے ہم ٹیک دو تین چار پانچ چھے چین سکپ کریں گے اور سیون چینج میں ہم یہاں پر ڈبل کروشے بنائیں گے پھر نیکسٹ میں بنائیں گے اب یہاں ہم دس ڈبل کروشے بنائیں گے دس چینج میں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس پھر ایک چین بنائیں گے پھر سے وان ٹو تری فور فائف سکس سکس چین ہم سکپ کریں گے اور سیون چین میں ہم ایک دبل کروشے بنائیں گے پھر نیکسٹ میں ایک بنائیں گے پھر نیکسٹ میں بنائیں گے پھر لاسٹ میں جو تین کی ایک چین تھی اس میں بنائیں گے تو یہاں پر اس راؤنڈ میں ہمارے پاس ایٹین ڈبل کروشے ہیں فور رائٹ سائیڈ فور لیفٹ اور ہمارے ٹین بیک سیڈ میں ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ راؤنڈ میں ہم پھر سے ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر نیکسٹ چین میں ایک دبل کروشے بنائیں گے پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں اب جو ہم نے بیچ میں ایک چین لی تھی یہاں پہ آرمول پہ یہاں بھی ہم ایک دبل کروشے بنائیں گے ایک چین ہم نے اس لیے لیا ہے تاکہ ہمارے چولی پہننے میں ٹائٹ نہ ہو پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں یہاں پہ دس ڈبل کروشے کے اوپر ہم نے دس ڈبل کروشے ہی بنانی ہے اب یہاں بھی ہم نے جو ایک چین یہاں پہ بیچ میں لی تھی یہاں بھی ہمیں ایک بیچ میں ایک دبل کروشے بنانا ہے تو اس راؤنڈ میں ہمارے پاس دو دبل کروشے اور انکریس ہو گئے ایک ہمارے اس والے آرمول پہ اور ایک اس والے آرمول پہ تو اس راؤنڈ میں ہمارے پاس ٹوٹل 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 کروشے تیار ہوئے ہیں تو اس راؤنڈ میں ہمارے پاس ٹوٹل ٹوانٹی ڈبل کروشی آئے ہیں اور یہ ہمارے اس طریقے سے چولی بن کے تیار ہوئی ہے اس طریقے سے آپ چولی بناوگے تو آپ کے کانا جی کٹ یہ بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہوگی آرام سے اس چولی کو آپ پہنا سکتے ہو اب اس کے بعد جو ہمارے تین کی ایک چین تھی اس کی تھرڈ چین میں ہم یہاں اس کو سلپ سٹیچ کر دیں گے اب پھر سے ایک دو تین تین چین بنائیں گے چولی کو ایسے سیدھا کر لیں گے سلپ سٹیچ کر دیں گے سلپ سٹیچ کر دیں گے تو ہمارے چولی اس طریقے سے بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کا گھیرہ بنائیں گے بیسک گھیرہ جو ہم بناتے ہیں ڈریس کا میں وہ بنا نہ بتاؤں گے تو ایک چین سے ہم نے سلپ سٹیچ کر دیا تھا ایک ہم نے لے لی تھی چین دو تین پھر سیم پلیس پہ یہیں جہاں ہم نے تین کی ایک چین بنائی ہے یہیں پہ ہم ایک دبل کروشے بنائیں گے پھر نیکسٹ میں ایک 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 بنائیں گے پھر نیکسٹ چین میں ہم دو بنائیں گے تو ہم یہ راؤنڈ ایسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے ایک کی چین میں ہم نے پہلے دو بنائے ہیں پھر ایک پھر دو پھر ایک پھر دو تو راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے تو لاسٹ میں ہمارے پاس ایک ریبل کروش آیا ہے اب ہم جو تین کی ایک چین ہے اس کی تھرڈ چین میں اس کے ہم سلپ سٹیچ کر دیں گے اور پھر اسے ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر نیکس چین میں ہم دو ڈبل کروشے بنائیں گے ایک ہی چین میں تو تین کی ایک چین کو ہم ایک مانیں گے ہمیشہ اور ایک ہی چین میں ہم نے دو ڈبل کروشے بنائے ہیں تو ہمارے ہاں تین ڈبل کروشے ہو گئے ہیں اب جو ہم نے فرس راؤنڈ میں ہاں ایک ڈبل کروشے بنائے تھا اس کو ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے اور یہاں پہ ہم ایک فرنٹ پوسٹ کریں گے پھر نیکسٹ میں ایک ڈبل کروشے پھر نیکسٹ میں دو بنائیں گے ایک اور سیم پلیس پہ ایک اور پھر ایک ڈبل کروشیا ہے جو اس کو جہاں پہ ہم اس کو فرنٹ پوست کریں گے پھر ایک پھر ایک کی چین میں ہم دو بار ڈبل کروشیا بنائیں گے اور پھر ہم نیکسٹ میں اس کو ہم فرنٹ پوست کریں گے تو ہم سیکنڈ راؤن کو اس طرح سے کمپلیٹ کریں گے پھر ہم سیکنڈ راؤن میں دو کے اوپر دو چین بنائیں تھی پھر ایک پھر دو پھر ایک اب ہم سیکنڈ راؤن میں دو کے اوپر ہم نے تین ڈبل کروشیا بنائے ہیں اور ایک چین کے اوپر ہم نے فرنٹ پوست بنائے ہیں تو راؤن کو کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا اب جو تین کی ایک چین ہے اس کی تھرڈ چین میں ہم اس کو یہاں سلیب سٹیچ کر دیں گے اب پھر سے نیکسٹ راؤن میں ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر نیکسٹ چین میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں دو بنائیں گے ایک اور سیم پلیس پہ ایک اور اور ہم فرنٹ پوسٹ کو ہم فرنٹ پوسٹ ہی کریں گے پھر نیکسٹ میں ایک ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں ہم دو بنائیں گے ایک کی چین میں ایک دو فرنٹ پوسٹ کے اوپر ہم فرنٹ پوسٹ کریں گے تو دیکھیں اب ہم نے تین ڈبل کروشے کے اوپر چار ڈبل کروشے کریں ہیں تین کیک چین کو ایک مانیں گے پھر نیکسٹ میں ہمیں ہر بار جو ڈبل کروشے انکریز کرنا ہے وہ ادھر ہی کریں گے ہم اپنے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم فرنٹ پوسٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہم نے انکریز کیا ہے تو اس طرح سے ہماری کلیا بننی سٹارٹ ہو گیا دیکھیں تو راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارے یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو تین کی ایک چین ہے اس کی تھرڈ چین میں ہم اس کو سلپ سٹیچ کر دیں گے اور پھر سے نیکس راؤنڈ میں ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر نیکس چین میں ایڈبل کروشے بنائیں گے پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں دو بنائیں گے ایک کی چین میں فرنٹ پوسٹ کو ہم فرنٹ پوسٹ کریں گے پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں پھر ایک کی چین میں میں نے آپ کو بتایا ہے جو کسی بھی ڈریس کا ڈیزائن یا پھر ہم ڈریس بناتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ گھیرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے میں اس کے کچھ اور راؤنڈ تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہماری کلیاں بھی بنتی جارہی ہیں دیکھیں فرنٹ پوسٹ کے اوپر فرنٹ پوسٹ آ رہا ہے تو دیکھیں ہم نے اپنا گھیرہ تیار کر لیا ہے یہاں پہ تو ہم نے اس کے یہاں پہ 1,2,3,4,5,6 6 راؤنڈ تیار کیے ہیں آپ چاہو تو اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہو یہ ایک بیسک گھیرہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کا بورڈر بناوں گے گرین کلر سے پہلے میں دھاگے کو یہاں سلپ سٹیچ کر لوں گے تو ہم نے اس کو یہاں سلپ سٹیچ کر لیا پھر 1,2,3 3 چین بنائیں گے اور سیم پلیس پہ یہاں پہ اس کو ہم سنگل کروشے سے کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ ایک لوک بن کے تیار ہو گیا ہے پھر ایک چین سکپ کریں گے نیکسٹ پہ ہم سنگل کروشے کریں گے پھر ایک دو تین تین چین بنائیں گے اور سنگل کروشے کے دو لپ اٹھا کے اس کو سلپ سٹیچ کر دیں گے پھر ایک چین سکپ کریں گے اور نیکسٹ میں ہم یہاں پہ سنگل کروشے کریں گے پھر ایک دو تین تین چین بنائیں گے اور یہاں پہ اس کو جو سنگل کروشے کے دو لپ ہیں اس میں اس کو سلپ سٹیچ کر دیں گے پھر ایک چین سکپ کریں گے نیکسٹ میں ہم سنگل کروشہ کریں گے پھر ایک دو تین تین چین بنائیں گے اور جو سنگل کروشہ کے دو لوب ہیں اس میں سلپ سٹچ کر دیں گے پھر ایک چین سکپ کریں گے پھر نیکسٹ میں سنگل کروشہ کریں گے تو اس طریقے سے دیکھیں ہم اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے پہلے میں راؤنڈ کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں ہم نے اپنے راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے اب لاسٹ میں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ ہم اس کو سلپ سٹیچ کر دیں گے چینج بنا کے اور دھاگے کو کٹ کر دیں گے پیچھے سے یلو والے دھاگے کو بھی کٹ کر دیں گے اور دونوں دھاگے کو پیچھے کی طرف ایڈجسٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری دریس تیار ہو گئے اور ایسسریز کے لیے ہم یہاں پہ موٹی بھی لگا سکتے ہیں کوئی بٹن بھی تو پہلے میں اس کی کیپ بنانا بتاتی ہوں آپ کو تو میں نے یہ دھاگے لیا اور ایک یا میجیکل رنگ بنائی ہے کروشے کو ڈالا اس میں اور ایک دو تین تین چین بنا دیئے دھاگے کو تھوڑا کھینچ لیں گے اب اسی ہول میں ہمیں یہاں پہ ڈبل کروشے بنانے ہیں تو تین کی ایک چین کو ایک مانیں گے دو تین چار پانچ چھے دھاگے کو تھوڑا کھینچ لیں گے سات آٹ نو دس گیارہ دھاگے کو تھوڑا اور کھینچ لیں گے اور یہ بارہ بارہ ڈبل کروشے بنا کے دھاگے کو اچھے سے کھینچ لیں گے اور فرسٹ والی چین میں ہم یہاں پہ اس کو سلپ سٹیش کر دیں گے اب اس کے بعد ایک دو دو چین بنائیں گے پھر یہاں پہ سیم پلیس پہ ایک ہم ہاں ڈبل کروشے بنائیں گے پھر نیکس چین میں بنائیں گے ہم ہاں پہ دو 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 ایک ہی چین میں پھر نیکسٹ 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 میں ہم دو بر بنائیں گے ایک اور سیم پلیس پہ ایک اور تو ہم نے ہاں تین جگہ ہاف ڈبل کروشیاں انکریز کیے ہیں تو ہمارے یہ بارہ ہاف ڈبل کروشیاں تھی اور تین ہم نے انکریز کیے ہیں تو ٹوٹل ہمارے 15 ہو گئے ہیں پھر ایک دو دو چین بنائیں گے پھر نیکسٹ میں ہاف ڈبل کروشیاں پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں ابھی ہم اس راؤنڈ میں ایک بھی ہاف ڈبل کروشیاں انکریز نہیں کرنا ہے سب ہی چین میں ایک ایک ہاف ڈبل کروشیاں کرتے ہوئے ہمیں راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے اب لاسٹ میں جو ہم نے دو چین بنائی تھی اس کی سیکنڈ چین میں ہم اس کو سلپ سٹیج کر دیں گے اس طریقے سے تو یہ ہماری کیپپن کے تیار ہو گئے چھوٹی سی اب ہم گرین سے اس کا بورڈر بنائیں گے تو پہلے میں گرین دھاگے کو سلپ سٹیج کر لیتی ہوں پھر ایک سنگل کروشیاں کروں گی اور دھاگے کو کھینچ لوں گی پیچھے سے پھر ایک دو دو چین بنا لیا ہے تین پھر سیم پلیس پہ یہ ہم اس کو سنگل کروشیاں سے اٹیج کر دیں گے تو یہاں ایک لوپ بن گیا ہے پھر نیکس چین میں جو ہم نے ڈریس میں بورڈر بنائے تھا سیم وہی بورڈر ہمیں یہاں بھی بنانا ہے ایک دو تین تین چین بنایں گے اور سنگل کروشیاں کے دو لوپ میں ہم یہاں پہ اس کو سلپ سٹیج کر دیں گے پھر نیکس چین میں سنگل کروشے ایک دو تین تین چین بنائیں گے پھر سنگل کروشے کے دو لوپ میں سلپ سٹیج کر دیں گے پھر نیکس چین میں سنگل کروشے کریں گے ایک دو تین پھر سنگل کروشے کے دو لوپ میں سلپ سٹیج کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمیں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں ہماری کیپ بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے یہاں لاس میں سلپ سٹیچ کر کے دھاگے کو کٹ کر کے اندر کی طرف ایڈجسٹ کر دیا ہے تو دیکھیں یہ چھوٹی سی ہماری بڑی پیاری سی کیپ بن کے تیار ہوئی ہے یہ ڈریس کی میچنگ کی تو آپ کسی بھی کلر کی اپنے ڈریس کی میچنگ کی کیپ بنا سکتے ہیں اس ڈریس کو چھوٹے بڑے سائز میں بنانے کے لیے اپنے گہرے کو اور بڑھا سکتے ہو اور اس کے بعد یہ بورڈر بنا سکتے ہو سبھی سائز کی چھولی کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گے آپ وہاں جا کے ایزی طریقے سے بنانا سیکھ سکتے ہیں اس کو اور آپ اس میں موٹی کا بھی یوز کرتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے میں نے ایک سیمپل ورک کے ساتھ یہ ایک ڈریس بنائی ہے آپ چاہو تو اس کے ایک چھوٹا سا مفلر بھی بنا سکتے ہیں گرین اور یلو سے تو میں نے یہ ویداؤٹ مفلر بنایا ہے آپ یہاں پہ اس کی چین بھی بنا سکتے ہو وہ بھی بہت پیاری لگے گی اس کے ساتھ تو کیسے لگے آج کی میرے ویڈیو فرنڈز مجھے کمنٹس میں جرور بتائیں ویڈیو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں Thank you